کانگریس نے کچھ سرکار کے پانچوں اور آخری بجٹ کو نراشہ جنک دشاہین بتایا کانگریس بدھا اکدل کی نیتا گرنچ آزری نے آروپ لگایا کہ کانگریس کے سمجھے پردیش میں ستر ہزار کروڑ روپے کے قریب قرض تھا جو اب بڑھ کر ایک لاکھ انہتر ہزار چار سو پارہ کروڑ روپے کے آس پاس پہنچ گیا ہے اور یہ بڑھا بڑی چنتہ کا وشح ہے انہوں نے آروپ لگایا کہ بھارتے جنتہ پارٹی سرکار نے ایک بھی نیا پاور پروجیکٹ نہیں لگایا بلکہ اڈانی کو فائضہ پہنچانے کے لیے جو پاور پروجیکٹ لگائے ہوئے تھے ان میں سے کئیوں کو بند کر دیا اور مہنگی درو پر اڈانی سے بجلی خریدی گئی کانگریس کھٹر سرکار کے اس بجٹ کو کیوں دشاہین اور نراشہ جنک بتا رہی ہے اس بارے میں خاص باتچیت کے محسن وادہ تانیل کمار نے کانگریس بدھا اکدل کی نیتا کرنچ آزری سے کھٹر سرکار کے پاچھویں اور آخری بجٹ کو دشاہین اور نراشہ جنک بتایا ہے اس سمیونے ساتھ ہیں کانگریس بدھاک دل کی نیتا کرنچ چودری ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس بجٹ کو کیوں نراشہ جنک بتا رہی ہیں چناو کا سمیہ ہے اور بیجے پی جو ہے آنکھوں کو توڑنے اور مروننے میں بہت سکشم ہے اور سارے جھوٹ اور جملے جو ہیں وہ انہوں نے پانچ سال ہو گئے ہیں ان کو دیتے ہوئے اور یہ پوری طرح سے جو ہے یہ جھلک جو ہے اس بجٹ کے اندر آ رہی ہے اب آپ دیکھئے آج جو ہے کرجہ ہمارا بڑھ کے ہریانہ کا 1,79,412.22 کروڑ جو ہے ہو گیا ہے مطلب یہ کہ 1,10,000 کروڑ روپیہ کانگریس کے سمیہ سے لے کر اب تک بڑھ گیا ہے 1,10,000 کروڑ تو آپ سمجھ سکتے ہیں ہماری وطیہ استیتی جو ہے کتنی خراب ہو چکی ہے کہ یہ جو سارے کے سارے یہ جو فگرز دے رہے ہیں یہ بلکل کوئی معنی نہیں رکھتے جب کرجہ اتنا ہے تو آپ کوئی وقاس ہی نہیں کر پاؤ گے اور کوئی بھی کام جو ہے کوئی بھی یوجنہیں جو ہیں وہ لاغو نہیں ہو سکتی تو یہ کیول دشا ہی نہیں نہیں ہے یہ لوگوں کو بڑکانے والا جو ہے بجٹ ہے پھر میں نے اس کے اندر ایک چیز اور دیکھی فصل بیما یوجنہ کی بات انہوں نے کہی ہے ستے یہ ہے کہ فصل بیما یوجنہ کے تحت کسانوں سے جبرن جو ہے کیسی سی کارڈ سے ان کا پیسہ کاتا جاتا ہے اور یہاں پہ یہ دکھا رہے ہیں کہ کسان اس میں بڑے خوشحال ہیں یہ بلکل سب سے سب سے پہلا جو ہے ان کا دوسرا جھوٹ ہے ہیلتھ کی بات انہوں نے کہی ہے کہ ہم ہیلتھ میں اتنا پیسہ دے رہے ہیں اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ پورے پانچ سال یہ کہتے آئے ہیں کہ ہر جلے کے اندر ہم ایک میڈیکل کالج دیں گے لیکن ستے یہ ہے کہ آج تک جو میڈیکل کالج بیوانی کے اندر بھی جو دھائی سو کروڑ روپے جس کو شرطی چودری دلوا چکی تھی وہ میڈیکل کالج کی ایک ہیٹ بھی نہیں لگی ہے جہاں چورو میڈیکل کالج ایک ہے ہمارے اس سمیں جو سب اکرت ہوا تھا وہ بن کے تیار ہو گیا ہے اور بھیوانی والا ابھی تک تیار نہیں ہوا ہے تو اسی طرح سے جو ساری ہیلتھ فیسیلٹیز ہیں وہ پوری طرح سے چرمر آ رہی ہیں پھر انہوں نے کوئی نیا پروجیکٹ نہیں دیا یہ سارا کا سارا آپ دیکھئے یہ جو ہے آن گوئنگ یوجناوں کے لیے یہ سارے کے سارے یہ دے رہے ہیں اور یہ جو ہے پاور پروجیکٹ ایک بھی نیا نہیں دیا بجلی آج مہنگی کیوں ہے کیونکہ اڈانی سے خریدی جاری ہے مہنگی دروں کے اوپر اگر یہ سرکار کی منشاہ صحیح ہوتی اور بجلی و پوک دھاؤں کو جو ہے یہ راحت دینا چاہتے تو ان کو نیا پروجیکٹ پاور پروجیکٹ جو ہے اس کی شروعات کرنی چاہیے تھی جو پاور پروجیکٹ ہمارے پاس ہیں ان کو بھی انہوں نے ٹھپ کر دیا ہے جان کے جو ہے بجلی آجانی سے لی جاری ہے تاکہ مہنگی بجلی لی جائے اور آجانی کو فائدہ پہنچائے جائے تو یہ تو حالات جو ہیں ان لوگوں کے ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں پوری طرح سے میں سمجھتی ہوں یہ الیکشن بجٹ جیسے یہ پانچ سال بی جے پی کے بیتے ہیں خالی جملے کے اندر دکھاوے کے اندر کوئی دھراتل کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا ہے ہر ایک چیز کا جو ہے کیول بولتے ہیں اور اصلیت کے اندر کچھ ہوتا نہیں ہے نیچے یہ جیسے ہر ایک چیز کوئی بھی ان کا جو ہے یوجنا آپ لے لو تو دھراتل کے اوپر وہ پوری طرح سے نہیں اتر پائی ہے اور لوگ بہت زبردست طریقے سے نراش ہیں میں نے ابھی آپ نے بتایا کہ بجٹ میں کچھ خاص نہیں ہے کتنے کا بجٹ پیش کیا گیا ہے اور ناو پر کتنا درس آیا گیا اس میں اب 1.32 لاک کروڑ بجٹ کروڑ بجٹ جو ہے وہ انہوں نے پیش کر رہا ہے اس میں سے کل جو ہے 46,562.37 کروڑ جو ہے وہ دیا ہے خالی یوجناوں کے لیے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بجٹ ہے کیا یہ دکھا کر کیا رہے ہیں یہ میں نے ایک آپ نے بتایا کہ یہ چناوی بجٹ ہے چناوی بجٹ کس لیے کہہ رہے ہیں سرکار تو کہہ رہی ہے ہم نے ٹیکس فری بجٹ پیش کیا ہے ٹیکس فری تو انہوں نے اس لیے پیش کیا ہے کیونکہ ٹیکس تو اگر یہ ساری چیزیں جو یہ دکھ رہی ہیں یہ اگر لگ جاتی یہ اصلیت تو لوگ جو ہیں جو پڑھتے نہیں ہیں ان کو سمجھ تو آتی نہیں ہے تو ٹیکس اگر لگا دیتے تو اور ہاہا کار مجھ جاتی دھرہ تل کے اوپر جو ہے کوئی بھی یوجنایں جو سفلتہ پوروک نہیں لاغو ہو چکی ہیں آج جو حالات پورے ہریانہ کے اندر ہے اس کے اوپر اگر یہ ٹیکس لگا دیتے تو بلکل ہی مر گئے تھے لیکن اصلیت یہ ہے کہ آج ہریانہ جو ہے بہت زبردست کرجے کے اندر ڈوب گیا ہے اور آنے والی سرکار جو بھی ہوگی وہ ایک بہت ہی گمبیر وطیر سنکٹ میں ہوگی اور وہ پتہ نہیں کام کیسے کر پائے گی کیونکہ انہوں نے بلکل پوری طرح سے ناس مار دی ہے یہ تھی میر ساتھ کانگرس ویدائق دل کی نیتا کرن چودری انہوں نے کہا ہے کہ پردیش کا کرجہ ایک لاکھ اسی ہزار کروڑ روپے کے قریب ہو گیا ہے جو کی ایک چنتہ کا بھی شیح ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے خٹر سرکار کے پاچویں بجٹ کو نیراسہ ہین دیشہ ہین اور چناوی بجٹ بتایا ہے کیامرامین سنجی کے ساتھ انہیل کمار ٹوٹل نیو چندگا ہے